بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم سیکنڈ ڈیئر انگلیش سینانیمز اس میں آج آٹھمہ چیپٹر جو کہ اس دفعہ آپ کے بہت ہی امپورٹنٹ سینانیمز آپ کے پیپر میں آنے والے ہیں وہ لے کے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چیپٹر نمبر ایٹ نمبر ایک دا چائنیز ریجائم سیٹ اپ اس کو ریجائم یا ریجیم گورنمنٹ کا جس کو آپ بولتے ہیں دا چائنیز ریجیم دا چائنیز ریجائم یہ سیٹ اپ ہوئی ایک معاونت کے ساتھ جو کہ گرنٹی کرتی ہے امینیمم سبزسٹنس لیول کم سے کم گزارہ کرنے کا ایک لیول ہونا چاہیے اس کے اندر اور یہ سبزسٹنس کا مطلب کیا ہے جی سروائیول بقا کے لیے نمبر ٹو ہے مغربی ملکوں نے یہ محسوس کیا the absurdity of the past اپنی ماضی کی بےوقوفی کو oblivion فراموشی کو or having چائنہ out of UN یا پھر یہ سمجھیں کہ انہوں نے چائنہ کو اقوام متحدہ سے باہر رکھا تھا for a long time لمبے عرصے تک تو absurdity کا یہاں پہ مطلب آئے گا stupidity یعنی کہ ہماکت یا بےوقوفی نمبر ٹو ہے جی میو سے یہ ایک بڑا مشہور دانشور تھا چائنہ کا ٹھیک ہے جی وہ گزرا ہے وہ یہ کہتا ہے that it is the people کہ یہ لوگ ہوتے ہیں not the things اور یہ چیزیں نہیں ہوتیں that are decisive جو فیصلہ کن ہوئے ہیں یا فیصلہ کریں یہاں پہ decisive کا مطلب ہوگا significant یعنی کہ فیصلہ کن ہونا یا پھر بہت شدید اہمیت کے حامل ہونا نمبر فور ہے numerous officials بے شمار جو افسران ہیں visit China today اب وہ چائنہ کو وزٹ کرتے ہیں numerous کا مطلب ہے many بہت سے نمبر فائیو ہے the occidental countries launched a warm huge to China جو مغربی ممالک ہیں occidental countries ہیں انہوں نے چائنہ کو بہت شدید قسم کا welcome کیا یہاں پہ occidental کا مطلب ہوگا جی western نمبر 6 ہے it is mao's famous saying یہ mao کی بڑی مشہور کہاوت ہے rely on your own forces اپنی افواج پر یا اپنی طاقتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہاں پہ forces کا مطلب کیا آئے گا جی resources نمبر 7 ہے in China چائنہ میں individual has been rescued ایک اکیلا جو ہے اس کو بچایا گیا ہے from the aftermath of unfortunate heritage مطلب ان کا اوپر والا heritage جو ان کا اساسہ ہے اس میں تو کوئی جان نہیں تھی لیکن انہوں نے اس سے اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیا اور rescued کا مطلب یہاں پہ کیا بنے گا saved نمبر 8 ہے the chinese girl student جو چائنہ کی ایک بچی جو ہے جو سٹوڈنٹ ہے طالبہ ہے does وہ کیا کرتی ہے a few cars چند ایک کام کاج cars گریلو کام کاج ان دا ہاؤس گھر میں اور یہاں پہ cars کا مطلب کیا جی domestic work نمبر 9 ہے there are no neon signs کوئی کسی قسم کے neon signs نہیں ہیں ان چائنہ چائنہ میں neon signs کا مطلب کیا ہوتا ہے جی shining چمکتے ہوئے نمبر 10 ہے جی china has controlled the china نے کابو پا لیا ہوا ہے exodus اپنی آبادی جو وہاں سے چائنہ چھوڑ کے مطلب جاتی ہے اس کے اوپر from country side ملک کے اندر سے اور exodus کا مطلب آبادی کا انخلاح ہے یعنی کہ mass mass عوام بولتے ہیں mass departure جو عوام وہاں سے نکل کے جاتے تھے اس کے اوپر نمبر 11 ہے the chinese regime has maintained چائنہ کی حکومت نے maintain کیا minimum subsistence اپنے کم سے کم جو اس کا گزارہ ہے گزر بسر ہے اس کے لیول کو اور subsistence کا مطلب ہے liveli hood اس کا میں آپ کو پورا میننگ بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کی حکومت اتنی اچھی policies بنائی ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو کم سے کم اس لیول پر رکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ بھوک سے نہیں مرے گا بلکہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کمار ہے نمبر 12 ہے the occidentals جو مغربی موالک ہیں certainly یقینی طور پر launched warm hug انہوں نے بڑا پرجوش خیر مقدم کیا launch یعنی کہ انہوں نے شروع کیا اس کا مطلب launch کر دینا یعنی کہ start کرنا begin شروع کر دینا نمبر 13 ہے politicians of the most conservation kind بہت سے جو قدامت پسند پرانے خیال کے مالک conservative لوگ جو ان کے سیاستدان ہیں are attempting to rebuild وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنہ دوبارہ تعمیر ہو اور یہاں پہ conservation کا مطلب ہوتا ہے traditional یعنی ان کی سوچ جو روایتی سوچ پرانی سوچ نمبر 14 ہے the gigantic on the gigantic Chinese جو ایک بہت بڑا جو چائنہ ہے چائنہ کے جو وہاں پہ ہے سارا set up have freed چائنہ انہوں نے چائنہ کو بچایا یہ چائنیز ہی بنے گا جی ایس کیا کہ ای نہیں یہاں پہ the gigantic Chinese بہت بڑے مقدار میں جو چائنیز ہیں have freed چائنہ انہوں نے چائنہ کو بچایا فراما کس چیز ہے جی cumbersome بیوروکریسی سے یعنی ان کے ملک میں ایسی بیوروکریسی جو نقصان دے وہ انہوں نے وہاں پہ پھلنے پھولنے نہیں دی کمbersome تکلیف دے کو بولتے گائیگینٹک کا مطلب یہاں پہ ہوگا giant بہت بڑی مقدار میں gland اور last جو ہے وہ ہے number 15 economic decentralization جو معاشی طور پہ جو چیز دیتی ہے has freed China اس نے China کو free کر دیا ہے فراما کمbersome بیوروکریسی ایک تکلیف دے بیوروکریسی سے اور یہاں پہ کمbersome کا مطلب کیا ہے جی complicated یعنی کہ جو چیز مشکلات کا شکار ہو ای ہوپ کہ China's way to progress کا یہ شارٹ سٹوری ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ جو لیسن ہے اس کے synonyms کا مکمل concept clear کر دیا گیا ہے hope for the best thank you very much